موسیقی اسلام علیکم اندلائی ناف فائر میں خوش آمدید میں ہوں اتشام امیر الدین اور میرے آج کے مہمان مشہور سیاسی و دفاعی تجزہ نگار سید زید حمد پروگرام میں خوش آمدید زید حمد صاحب آپ سیاسی و دفاعی تجزہ نگار ہیں جی الحمدللہ تکمیل پاکستان کے نام سے اپنی تحریک چلا رہے ہیں یہ بھی درست جی ایڈیولوجیکل نظریاتی تحریک ہے آپ کوئی تربیت یافتہ عالم مفتی یا مذہبی سکولر نہیں ہیں میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا آپ بھی خود کے کہنے کے مطابق آپ کے خاندان کے مختلف لوگ آپ کے والد آپ کی والدہ اور دیگر اشتدار فوج سے منصوب رہے ہیں یہ پورا خاندان میرا تقریبا فوج آپ کو بھی بچپن سے شوق تھا فوج میں جانے کا اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے فوج کا امتحان دیا کمزور نظر کی وجہ سے نہیں ہو سکے جی ہاں درست آپ ابھی بھی فوج کے لئے اپنی ذمہ داری کوئی سار انجام دے رہے ہیں اس فوج کو ہم عشق اور جنون کی حد تک اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں نظریاتی محاذ پر in the information war آپ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں یہ پورا پاکستان یہ پوری پاکستان آرمی اور یہ پوری آئی ایس آئی اللہ اس کے رسول اور اسلام کے ایجنٹس ہیں آئی ایس آئی کے ایجنٹس سے کیا مراد ہے آپ کی کیا ہے درست ہے کہ جو بھی آپ پر آئی ایس آئی سے منسوب ہونے کا الزام لگاتا ہے آپ اس پر راو کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیتا ہے نہیں اس طرح نہیں وہ تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہونے کا کا ہے اور اگر یہ درست بھی ہے تو ام بڑے فخر سے اس کو آئن کر لیں گے کیونکہ آئی ای س آئی کا دشمن کی تو دن ہی ہماری پاکستان کے آئی ایس آئی کا مطلب ہے آپ پاکستان آرمی کا ایجنٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں تو پھر آپ اون کیوں نہیں کہتے تھے جب یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ ایک سے ڈینائی کرتے ہیں that you're not working with the ISI دیکھے نو نو I've never said that I've never said that I don't work with Pakistan army I've never said that I don't work with Pakistan national security establishment بلکہ میں نے تو on record کہا ہے کہ جو میرا ایک professional کام ہے defense and security analysis اس کی وجہ سے پوری پاکستان آرمی ہمارے کام سے استفادہ کرتی ہے ہمارا کام information warfare ہے ہمارا کام defense and security analysis ہے اور جو ٹیلیویجن پہ ہم program کرتے ہیں جو ہم policy papers نکالتے ہیں جو security reviews اور magazines نکالتے ہیں وہ پاکستان آرمی کی national security policy تبدیل کرنے میں یا اس کو مضبوط اس کو سہارہ دینے میں مدد کرتی کیا ہے درست ہے کہ کراچی کی مقامی university میں طالب علمی کے زمانے میں آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے member تھے اور آپ کا تعلق امامیہ student organization سے بھی تھا جو کہ ایک شیعہ organization تھی نہیں تعلق کبھی بھی نہیں تھا دیکھیں یہ contradictory بات ہے کہ میں امامیہ student organization کبھی ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کبھی ہوں یہ تو contradiction ہوگی بالکل اسلامی جمعیت طلبہ کا میں رفیق کی حد تک رہا تھا as a youngster you see a revolutionary ideology اس وقت ایران کا انقلاب دیا آئے ہوا تھا یونیورسٹی میں ہم پہنچے تھے ایک جوش تھا گرم خون تھا اور اسلامی انقلاب اسلامی نظریاتی کونسر تصورات تو میرے یونیورسٹی میں آنے سے پہلے بیلڈ ہو چکے تھے علامہ اقبال was a bedside book for me ابو الحسن علی ندوی کی کتاب علامہ اقبال نسیم حجازی ان لوگوں نے تو ہمیں پہلے اگنائٹ کر دیا تھا تو by the time i reach university اس وقت آپ پہلی دفعہ ایک political environment میں آتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے آپ member جی جی یہ رفیق صرف رفیق کیا تھا ان رفیق ینگسٹر ہوتا ہے بہت چھوڑا ہے اچھا آپ کے بارے میں کیا یہ information بھی درست ہے مجھے internet پر information ملی ہو اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے خود یہ اطراف کیا کہ emirates airline کے cabin crew member کے طور پر بھی آپ نے کام کیا nonsense گلیوں اور بازاروں میں بریانی اور جرابیں بھی بیچی ملیشیا میں مکڈانلڈز میں بھی کام کیا اور brass tracks سے پہلے آخری جوب آپ کی کفیل کے طور پر تھی جس میں آپ شہید ہونے والے مجاہدین کی بیواؤں اور بچوں کے لیے خوراک اور پیسہ کٹھا کرتے تھے complete nonsense brass tracks شروع کرنے سے پہلے میں برنک سیکیورٹی کمپنی میں ایک ریجنل سیلز مانیجر تھا electronic سیکیورٹی سسٹمز انسٹال کیا کرتے تھے اور that's what my job was کبھی میں نے emirates airline میں کام نہیں کیا کبھی میں نے جرابیں نہیں بیچی کبھی میں نے لیکن yes افغان جہاد کے دور میں مسلم aid کے ساتھ میں نے کام کیا مسلم aid جو cat stevens جو convert ہو کے یوسف اسلام کے نام سے جو مشہور ہوئے مسلم aid was one organization which was working for افغان refugees and bidders آپ کو بہت فخر ہے کہ آپ نے افغان جہاد میں حصہ دیا الحمدللہ it's one of the most romantic periods of my life کس بات پر فخر ہے امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہونے پر فخر ہے امریکہ کے دیئے گئے پیسے پر کومینسٹ کے خلاف جہاد کرنے پر فخر ہے یا پھر یو ایس ایس آر کا خاتمہ کر کے دنیا میں صرف واحد ایک اکیلی سوپر پار امریکہ کو چھوڑنے پر فخر ہے جس نے بعد میں طاقت کے نشے میں چور بدمست ہاتھی کی طرح جس کو چاہت کچل دیا نہیں بات یہ نہیں ہے اس کے آپ لاجر پرسپیکٹف میں بات کو دیکھو یہ تو بہت ہی چھوٹا ایک سیاسی اعتراض سوشلسٹ یا کومینسٹ کیا کرتے تھے افغان جہاد کی اوپر کی تفسیہ آئی ہے کہ جنگ ار امریکہ کا محاذ ہے پوری مسلم دنیا entire muslim world participated in افغان resistance جتنا امریکنز کی طرف سے امداد آئی اس سے سو گناہ زیادہ امداد مسلمان ممالک کی طرف سے تھی کم از کم پچاس ازار سے زائد مسلمان شہدہ ہیں جو پوری مسلمان دنیا سے آئے افغان جہاد کی وجہ سے مسلمان تربیتی آفتہ ہو کر کشمیر کا جہاد شروع ہوا بوسمیہ کا جہاد شروع ہوا چیچنیہ کا جہاد شروع ہوا پوری دنیا میں جو مسلم resistance مومنٹس تھیں foreign occupation کے خلاف وہ افغان جہاد کی وجہ سے شروع ہوئیں اور ایک مسلمان ملک کو آزاد کرانا especially پاکستان کی مغربی سردوں پہ جب سوویٹ یونین ہماری مغرب پہ آ چکا جس کی تین سو سال پرانی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان علاقوں کو رونگتی بھی سمرکند اور بخارہ کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھئے اس سے پہلے Caucasus چیچنگیاں کی تاریخ پڑھئے وہ مسلمان جو تاریخ جانتا ہی نہیں ہوگا جو شخص وہ ایسی بات کرے گا کہ یہ CIA کی لڑائی تھی پچھلے تین سو سال سے روسی امپیریلزم نیچے چلتا 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 رہا تھا گریٹ گیم لڑی گئی افغانستان کے لئے وہ ایک لئے بحث ہے وہ آپ بلکل کی کہہ رہا ہے میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ جہاد کر رہے تھے افغانستان میں فارمہ سوویٹ یونین کے خلاف تو اس وقت آپ کو امریکہ فنڈ کر رہا تھا آپ تسلیم کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نہ تو ہم نے کسی امریکی کو دیکھا نہ کسی امریکی سے فنڈ لیا امریکی ڈالرز آپ لوگوں کو نہیں ملے دیکھیں بات یہ ہے افغان جہاد میں جتنا اسلاح خریدا وہ کیسے خریدا حبی بھی اس کے لئے اگر آپ افغان جہاد کی ہسٹری پڑھیں اس کے لئے میسیب فنڈنگ سعودیز کی کوئیٹیز کی اور چائنیز کی تھی امریکن صرف ڈبلومیٹک پریشر تھا امریکن تھوڑا سا ایک اپنٹ بات میں آیا تھا امریکن اپپنٹ یہ اپنکل ریکارڈ کی منافعی ایک بات دیا نہیں نہیں نوٹی اون نوٹی اون ایک سو ایک کتابوں کا حوالہ دے سکنا ہوں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے پیسہ میں ہوای بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے چھے سال اس جہاد میں گزار رہے ہیں اور میں نے اربوں کے ساتھ گزار رہے ہیں میں نے حکمتیار کے ساتھ گزار رہے ہیں احمد شاہ مسود کے ساتھ گزارے ہیں ہم نے اس چھ سال کے پورے جہاد کے اندر ایک امریکن نہیں دیکھا ہم نے اگر ڈیل کیا ہے تو میں نے ڈیل کیا ہے افغان مجاہدین سے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امریکنز آپ کو انڈر دکور فنڈ کر رہے ہوں خود سامنے نہ آتے ہوں پیسہ کسی طرح آپ پر پہنچا رہے ہوں کیونکہ امریکنز ہیں تو بہت چالاک نا استعمال تو کرتے ہیں پاکستان کا سٹریٹیجیک الائنس تھا پاکستان گورنمنٹ کا سٹریٹیجیک الائنس تھا امریکنز کے ساتھ سعودیز کے ساتھ قویٹیز کے ساتھ چائنیز کے ساتھ دو ناٹ گیب دی کریڈٹ ٹو دی امریکنز الون جتنا امریکن سکولرز اس بات تو کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ امریکیوں نے دیا ہے اس نے دس کنہ زیادہ پیسہ انڈیپینڈنٹ مسلم سورسز سے آیا چائنہ سے آیا امریکہ ایک اتحادی تھا اس جنگ میں آپ کے ساتھ امریکہ ایک اتحادی تھا میرا نکتہ تو صرف اتنا ہے اس نے کوئی خرابی نہیں ہے کہ ایک بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک دوسری دشمن کے ساتھ ایک سٹریٹیجیک الائنس کریں اس تائم آپ یہ بھی بھول گئے کہ امریکہ اس وقت اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا فلسطین کے خلاف بھولنے کا سوال نہیں ہے آپ نے امریکہ کو اپنا اتحادی بنا لیا اتحاد بھولنے کی بات نہیں ہے try to understand the concept I was 22 year old young man اور جب میں افغانستان سے نکلا ہوں my age was 28 years of age جس وقت لوگ پوری دنیا میں carriers بنا رہے تھے you were 22 but you still believe that you were right so that's why I'm asking you the question I still believe that I am right الحمدللہ چونکہ افغان جہاد سے زیادہ romantic concept بھی پوری مسلمان دنیا میں 28th century میں جنریٹ ہی نہیں ہوا آپ کے پر یہ بہت بڑی تنقید ہے کہ آپ رومانوی دنیا میں رہتے ہیں حقیقت سے ذرا دور ہیں یہ جو آپ romantic concept بار بار کہہ رہے ہیں یہی تو آپ کے اوپر تنقید ہے اچھی بات ہے we own this اس کو تو بڑے فخر سے مون کرتے ہیں لامہ اقبال وہاں رومانٹک man wasn't he جب وہ اس نے کہا تھا کوئی لان زمین دیکھ فلت دیکھ فضا دیکھ مشرق سے مرتے ہوئے سورت کو ذرا دیکھ جب وہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ یعنی جو concept پاکستان کا انہوں نے دیا تھا اللہ بقائد اعظم نے کیا اس پر آپ کو افسوس ہے ہمارے معاشر میں جو انتہا پسندی آگئی جو فرقہ بارانہ فسادات ہونے لگے ہیروین کلچر آگیا کلیشنگ اوپ کلچر آگیا غانستان کا جہاد 92 کے بعد disintegrate ہو گیا into a civil war آپ کے ہیرو ہیں دیاولک دیاولک ہمارے ہیرو ہیں ایک شخص جس نے آئین کو توڑا جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے دیکھیں آپ جن چیزوں کو خدا بناتے ہیں افغان جہاد یا افغانستان میں ہونے والی جنگ کا جو اثر ہمارے ملک پر پڑا کیونکہ آپ محب و وطن ہونے کا بھی بہت دعویٰ کرتے ہیں اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو اس جنگ کا اثر پاکستان پر پڑا جو جہادی کلچر یہاں پر آیا جو انتہا پسندی کو فروغ ملا جو مذہبی عدم برداشت کو فروغ ملا فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوگئے مسجدوں میں خون بینا شروع ہو گیا کلاشنگ کوف کلچر ہیروین کلچر افغانستان سے ہم نے یہاں پر امپورٹ کیا اس کے اوپر آپ کو افسوس بھی ہے دیکھیں افغانستان کا جہاد 92 کے بعد بس انٹیگریٹ ہو گیا انٹو او سیول وار جو ابجیکٹیف تھے افغان جہاد کے حاصل ہی نہیں کر سکے اس کا افسوس ضرور ہے لیکن افغان جہاد نے پاٹھ میں ان سارے افغانستان پر آ رہا ہوں پاکستان اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے جو ہم نے سوویٹ یونین کے خلاف افغانستان میں کیا پھر اسلام آباد میں آپ سوویٹ ٹینکس کو دیکھتے پھر آپ سے ہم پوچھتے کہ آپ کا افسوس ہے یا نہیں یہ تو سب چیزیں ہماری مس مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بہت لوگوں کے تحفظات ہیں دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے اسلام آباد میں آپ سوویٹ ٹینکس کو دیکھتے اس کے اوپر بہت لوگوں کے تحفظات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی ایزمشنز ہیں دیکھیں نائنٹین سینچری میں کیا سنٹرل ایشیا کو سمرکن کا بخارہ کو تاجکستان کو سوویٹ یونین نے اوورنڈ نہیں کیا کیا سو سیوٹ سیوٹی نائن میں سوویٹ یونین افغانستان میں داخل نہیں ہوا افغانستان کے جس طور پر جو افغانستان میں ہونے والی جنگ کا اثر پاکستان پر پڑھا گیا اس پر آپ کو افسوس ہے ہمارے معاشرے میں جو انتہا پسندی آگئی جو فرقہ بارانہ فسادات ہونے لگے ہیروین کلچر آگیا کلیشنگ کلچر آگیا بچے جو جہاد کے نام پر وہاں پر گئے جب واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں کتابیں نہیں تھی کلیشنگ کلیشنگ کلچر تھی اس پر آپ کو افسوس ہے یہ ٹوٹل ایگزاجریشن ہے دیکھیں افغان جہاد کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا پھر کس طرح ہوا یہ سب کچھ انڈینز کی وجہ سے ہوا یہ خاد کی وجہ سے ہوا یہ کیجیبی کی وجہ سے ہوا دیور تھری سیکرٹ سرویسز جو آپ کے خلاف کام کر رہی تھی پاکستان میں اور پاکستان ہم ان کو پورے پاکستان میں آج جو حال ہے ٹوٹل کلاپس آف ناشنل سیکیورٹی ہے ٹوٹل کلاپس کرپشن ہے پورے پاکستان کا بیڑا درک ہو گیا گورننس اور پولیٹکس میں یہ افغان جہاد کی وجہ سے نہیں ہوا زیادہ حمد صاحب ایک شخص جس نے آئین کو توڑا جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے جس نے عوام کے منتخب قردہ وزیر آزم کے خلاف ہونے والے مقدمے کی کاروائی پر اپنا اثر ڈالا وہ آپ کا ہیرو ہے دیکھیں آپ جن چیزوں کو خدا بناتے ہیں ڈیموکرسی پارلیمنٹ آئین منتخب نمائندے تو بھی آنسٹ ہم ان کو جوتے کی ٹھوکر ٹوڑاتے ہیں ہمارے نزدیک پاکستان اور اسلام امپورٹنٹ ہے پاکستان کا دفعہ امپورٹنٹ ہے پاکستان یہ سیاسی جمہوریت جو آس پاس آپ کے نزدیک پاکستان کے آئین کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس آئین میں جو اسلامی دفعات لکھی ہوئی ہیں آرٹیکل سٹی ٹو اور سٹی ٹری اس آئین میں جو شریعت نافذ کرنے کی بات لکھی گئی ہے اس آئین کے اندر جو اوبییکٹیو ریزولوشن کو بنیاد بنایا گیا اس آئین کا جس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں قرآن سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اگر آپ ان اسلامی دفعات کو نکال دیتے ہیں اس کے بعد اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ اس میں سے اسلامی دفعات نکال دیتے ہیں آئین ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اسلامی دفعات کی بات کریں لیکن باقی جتنا بھی آئین ہے جو آپ کے اداروں کو چلہ رہے ہیں آپ کی پریزیڈنسی کی بات کرتا ہے پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے گورنر کی بات کرتا ہے دیگر اداروں کی بات کرتا ہے آپ کے لیے اس کا کوئی تقدس نہیں ہے ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ چوروں کو بغیرتوں کو بے شرموں کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجو ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ سپرٹس کو سب ناشنلسٹ کو جو آئیڈیالوجی اور پاکستان کی یقین نہیں رکھتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں آپ نہیں بھیج کرتے اسی آئین کو زیالت نے توڑا تھا جاولک نے اسی آئین کو توڑا یہ آئین ایک آدمی کا لکھا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتا دیں یہ آئین متفقہ طور پر پاس کیا تھا انہیں ستہتر میں پارلیمنٹ نے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جاولک نے جب ملٹری ٹیک آور کیا آپ اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں آئین کو توڑ دیا اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کیا ملٹری ٹیک آور کی کوئی گنجائش ہے قانون میں آئین میں میں آپ کو ایک بات بہت کلیر نہیں پہلے کہی آپ نے سنی نہیں ہے ہماری بار اگر آپ اس آئین سے اسلامی شریعت کو نکال دیتے ہیں پھر اپنا آئین کو جوتے کی ٹھوکر پڑا دیتے ہیں پھر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ڈیموکرسی ہوئے ڈکٹیٹرشپ ہو ہمیں پاکستان کا دفاع چاہیے ہمیں اسلام چاہیے پاکستان ماہ تک جتنے بھی ملٹری ٹیک آورز ہوئے ہیں ایوب خان یا اس سے پہلے بھی جنرل پرویز مشارف آپ سب کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں کسی کو سپورٹ نہیں کرتے آپ جلے جال حق کو تو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو آپ کے ہیرو ہیں میں کسی صورت میں بھی ذلفقار علی بھٹو کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن آئی سے کہ ذلفقار علی بھٹو جس نے نیوکلی پروگرام بھی شروع کیا اسلامی کانفرنس بھی بلائی مسلم ملکوں کا بلوک بھی بڑانے کی کوشش کی پاکستان کا دفاع کیا افغانستان کے اندر انسجنٹ مومنٹس کو رسپورٹ کیا بات یہ ہے کہ کسی کے اچھے کام کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پولٹیکل ڈیموکرسی کو سپورٹ کر رہا ہوں ذلفقار علی بھٹو نے بیڑا غرط بھی کیا اس ملک قوم کا پاکستان کو سکسٹی فائی مور سیونٹی ون میں توڑنے میں بھی ان کا بڑا ناپاک کردار ہے ان کے بیٹوں نے بھی الظلفقار تنظیم مرائی جس نے پاکستان کی خلاف دہشتگردی کی تحریک برپاک یاد کوئی ذکر نہیں کرتا اس کا لیکن اس کا یہ حل تو نہیں تھا کہ جنرل جعلق آئین کو توڑ دیں اور اقتدار سمجھ جنرل جعلق آئین میں نے توڑا میں نے کیا اگین ایک وہ نوٹ مای ایشو ایم اونلی سائنگ ہے جنرل زیہر دیڈ ایس فار ایس فار ایس افغان جہاد اس کنسرن ایس فار ایس مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے میں ایس فار ایس چائنہ کے ساتھ آپ نے کہا کہ جعلق ہمارا ہیرو ہے جہاں تک افغان جہاد کا تعلق ہے یونیٹڈ نیشن میں جب مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کی باری آئی تو پوری مسلم دنیا نے جنرل زیہر سے کہا کہ آپ آکے مسلم دنیا کی نمائندگی کیجئے زیہر صرف میرے ہیرو نہیں ہیں پوری مسلم دنیا میں یہ اللہ نے دیئے تاریخ کی حقیقت ہے یو این میں کس نے خطاب کیا جنرل زیہر نے ٹیک آور کیا تو کچھ عرصے کے لیے تو پاکستان بلکل آئیسولیٹ ہو گیا تھا بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا اس کے بعد جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہی تو پھر یہ تعلقات بہال ہو گیا بہت سینئے صحافی ہیں حسن نصار صاحب ان کو ایک دفعہ میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس ملک کو اگر کسی نے زہر کا ٹیکہ لگایا تو وہ جنرل زیاؤلاق تھا حسن نصار صاحب جن تصورات کو لے کے چل رہے ہیں سب سے بڑا زہر کا ٹیکہ وہ ہے کہ انسان میں مایوسی ڈسپونٹینسی مایوس قنورتیت ہے ہی کچھ نہیں اس ملک میں پاکستان تباہ ہو گیا ہے کیا ہمارے پاس یہ کونسپ دینے کا ان کا کام ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ملٹری ٹیک اوور اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے لیکن آپ بات فوجی عدالتوں کی کرتے ہیں فوجی عدالتوں کی کوئی گنجائش ہے اگر فوجی عدالتوں کی گنجائش آئین میں موجود ہے آرمی ایکٹ میں یہ تبدیلی کر دی گئی تھی کئی سال پہلے کہ آرمی ان سیویلین کامپٹنٹس کا ان سیویلین لوگوں کا تحریک طالبان کوئی دشمن کی ظاہرین ملٹری یونیفورن فوج تو نہیں ہے لیکن پاکستان آرمی کو اس کے خلاف ایک ہائی انٹینسٹی کانفلیٹ کے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے تو آئین آرمی ایکٹ میں یہ تبدیلی کر دی گئی ہے کہ صاحب جو سیویلین کامپٹنٹس آرمی سے لڑیں گے ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے اور جب سپریم کورٹ میں جو جی ایش ایو پہ حملے کے گیارہ آدمیوں کو جب کورٹ مارشل کیا گیا تو سپریم کورٹ نے اس پلی کو ایکسپٹ کیا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے ملٹری کورٹ میں سپریم کورٹ نے روکا نہیں ہو سکتا نہیں تو آپ فوجی عدالتوں کی بات کرتے ہیں کورٹریکشل ڈسپیوٹس بھی فوجی عدالتوں میں ہوں گے کریمینل ڈسپیوٹس فوجی عدالتوں میں ہوں گے اگر مسانڈسٹیننگ ہماری ساری سٹرنف اس بات کے اوپر ہے ہم چیف جسٹس کو اور پاکستان کے عدالتی نظام کو انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں ڈیلیور کرنے کی کپیسٹی آپ یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی کی سازش ضرور جو کوئی بھی اتراز ہی ہم پر کرتا ہے اس میں نہ کمیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے اگر آپ پاکستان میں اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے اس کا سارے کا سارا مدہ اگر ہم رو کے اوپر یا پھر مساد کے اوپر یا پھر سی آئی اے کے اوپر ڈال دیتے ہیں سارا کام اس وجہ سے ہے کہ ہماری نابع پر پلیف قیادر یہ بات تو آن ریکورڈ ہے کہ آپ کے بہت سے بیان آپ کے ترزی آپ کے تفسریں آپ کے نظریات بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں اس بات سے تو آپ متفق ہیں ہمیں کوئی ایک بات بتا دے جو اپنے کہی ہو جو غلط ثابت ہوئی ہو پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ کنسپیریسی تھیرسٹ ہیں آپ کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ آپ یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کی سازش ضرور ہے اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے اس اپروچ کے ساتھ کہ جب بھی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی سازش کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اپنے گربان میں جھانگنے سے کاسر رہ جاتے ہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف نہیں کرتے ہیں جو کوئی بھی اعتراضی ہم پر کرتا ہے اس میں نہ تمہیں پڑھا ہے نہ دیکھا ہے بہت سخت متاسب ہے کیونکہ سب سے زیادہ سلف کرٹسزم ہم اپنے اوپر کرتے ہیں پاکستانی معاشرہ پر کرتے ہیں ہم سب سے جو اقبال ہم ریوائیو کرتے ہیں جو اقبال نے سب سے بڑی تنقید مسلمان قوم کے اپنے اوپر کی ہے انہوں نے مسلمان علماء پر مسلمان دانشونوں پر مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے لیکن آج کل کی دنیا میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے نائن الیون خود برپا کیا پوری دنیا میں اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے کے لیے نہیں پورے میڈلیز کو جو ریشیپ کیا جا رہا ہے اسامہ بن لادن کے پیچھے نہیں کر رہا ہے القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے اس کے پیچھے گلوبل ایجنڈا ہے کہ وہ دنیا کو ڈومنیٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمان ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ بات چار سال پہلے ہم نے کہی تھی آج میڈلیز کو دیکھ لیجئے لیبیا میں انہوں نے کیا کیا ہے سیریہ میں کیا کیا ہے سودان میں کیا کر رہا ہے مصر کے ساتھ کیا حال کیا بہرین میں یمن میں کیا ہو رہا ہے پوری مسلم دنیا کی جاؤگرفی چینج کی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے اتحادی بھی تھے افغان وار میں آپ کے اتحادی بھی تھے جنہوں نے آج لیبیا میں سودان میں جارڈن میں یہ تمام ممالک جن کا اپنام لے رہے ہیں ان کے اوپر یہ حال کیا آپ کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی افغان جہاد میں کسی کو کنفیوجن نہیں تھی اس بات پر کہ امریکہ ہمارا دوست تھا یا ہمارا دشمن ہے افغان بچوں کے ترانے ہی ہوا کرتے تھے کہ آج ہم بوسکو کی پیچھے جا رہے ہیں کلمب واشنٹن کی پیچھے جا رہے ہیں اس ٹائم چیک کے لئے تابن کیا ہے آلائیٹ بانک نے پرگیام کا بقیہ تیری کے حوالے سے اگر آپ پاکستان میں اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے اس کا سارے کا سارا مدہ اگر ہم رو کے اوپر یا پھر موساد کے اوپر یا پھر سی آئیے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو کیا اسے ہم چیزوں کو اوور سمپلیفائی نہیں کر دیتے ہیں ہمارے اپنے اندر جتنی غلطیاں ہیں کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے کیا ہم بددیانت نہیں ہیں کیا کرپشن نہیں ہے کیا اقربہ پروری نہیں ہے کیا عدالتوں میں جھوٹی گوائیاں نہیں دیتے ہیں یا را یہ سارا کام اس وجہ سے ہے کہ ہماری ناپاک اور پلیت قیادت ہے سب سے زیادہ شدید کرٹسزم ہمارا اعتراض ہمارا اپنی قیادت پہ ہے اور قیادت پہ اس وجہ سے ہے کہ جس دیموکرائٹک پروسس کی آپ بات کرتے ہیں جس آئین کی آپ بات کرتے ہیں اس آئین کی ساری وہ کلوزز جو یہ شرطیں لگاتی ہیں کہ صالح قیادت اوپر آنی چاہیے ان کو آپ پرے کر دیتے ہیں آرٹیکل سیٹی ٹو اور سیٹی ٹری اور کانسل اور وہ اسلامی رزگیاتی جو اساس ہے اس کی اوبجیکٹیو ریزولوشن اگر یہ کنسپیریسی تھیرے والے آرگیومنٹ کو سائیڈ پر بھی رکھ دیا جائے تو یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ آپ کے بہت سے بیان آپ کے تجزیہ آپ کے تفسر آپ کے نظریات بعد میں غلط ثابت ہوتے ہیں اس بات سے تو آپ متفق ہیں ہمیں کوئی ایک بات بتا دے جو آپ نے کہی ہے جو غلط ثابت ہوئی ہے جب نومبر 2008 میں ممبئی اٹیک ہوا تو آپ فورا نیشنل ٹیلیویشن پر آیا اور آپ نے کہا کہ حملہ کرنے والے جو ہیں یہ ہندوستان میں ہی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جو ٹیررسٹ ہم اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اجمل کے ساتھ جس کا نام بعد میں ہمیں پتہ چلا آپ نے کہا کہ یہ جو اس نے اورنج بینڈ پہنا ہوئے یہ بی جی پی کے ٹیررسٹ کا ٹریڈ مارک ہے آپ نے اس کا نام امر سنگھ بتایا اس کے ساتھ مرنے والے ساتھی کا نام ہیرہ لال بتایا اور بعد میں پاکستانی میڈیا نے اس کو ٹریس کیا اور پتہ لگا کہ یہ فرید کورٹ پنجاب میں رہنے والا ایک نوجوان جس کا نام اجمل کساب ہے اور اب تو پاکستان کی حکومت اور فوج بھی مانتی ہے کہ وہ اجمل کساب ہے پاکستانی ہے آپ نے اجمل کسو کال اجمل کساب کا وہ انٹرویو انٹروگیشن کا سنا جو یوٹیوب پہ بھی ویلیبل ہے جس کا لہجہ اور جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ بھگوان مجھے معاف نہیں کرے گا کوئی مسلمان سو دفعہ اس کو باہر کے زندہ کر دیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھگوان مجھے معاف نہیں کرے گا اس کا لہجہ آپ نے سنا کوئی پاکستانی مسلمان نہیں ہیں جی ایسٹیل انسسٹ اس آدمی کو سامنے لائیں پھر ہم پتا پھر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے ایک بات جو کہ روزہ روشن کی طرح ایا ہو گئی ہے روزہ روشن کی طرح ایا ہو گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز مانتی ہیں حکومت پاکستان مانتی ہیں کہ اس کا نام اجمل کساب ہے فرید کوٹ اس کی فیملی اور اس کے ماں باپ بہن بھائی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن اجمل کساب کے حوالے سے آپ بات مان جائیں ثبوت ہے دیکھئے آپ ہی پاکستانی میڈیا میں ایک چینل نے کہا کہ وہ فرید کوٹ کا ہے دوسرے چینل نے ثابت کر دیا کہ جھوٹا ہے ڈراما بنایا تھا دوسرے چینل نے جا کے ہمارے اپنے چینل اپنے پاکستانی ناٹل میڈیا کے ایک اور چینل نے ویڈیو اس کی پر بنائی تھی اور کہا کہ پہلے چینل نے جو فرید کوٹ سے ثابت کیا تھا جھوٹا تھا وہ سارے ایکٹر تھے ڈرامے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے رشدار ہیں اچھا پھر ڈاکٹر آفیا صدیقی کے حوالے سے آپ ایک ٹیلیویشن پروگرام میں آیا اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر آفیا ایک نیورولوجسٹ ہیں اور وہ جن سبجیکٹس پر کام کر رہی تھیں امریکنز کو خطرہ تھا کہ وہ بائیلوجیکل ویپنز بنانے کے کام آسکتے ہیں درست ہے نہیں فورا تھا کریکشن تھی ہم نے نیورولوجسٹ کے لب ضرور استعمال کیا تھا لیکن ای شوڑ ایف سیڈ نیورو سائنٹسٹ ہیں پھر آپ نے زید صاحب بولا کہ بگرام جیل میں ان کے جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں وہ انہیں انٹیروگیٹ کرنے کے لیے وہاں پر سیلس میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اپنی ریسرچ دے دلکل صحیح بات ہے تو یہ جو نیورولوجسٹ آپ نے کہہ دیا بائیلوجیکل ویپنز فوزیہ صدیقی ان کی جو بہنہ انہوں نے اسی پروگرام میں کہہ دیا کہ she is not even a medical doctor she is not a neurologist وہ تو پی ایچ ٹی ان ایڈوکیشن ہے آپ کو وہی بھی کام کرتا ہے ہاں ان کی بہن نے یہ بات کہی ہے وہ وصلہ ہے تو خود جانتی ہیں نیچلی وہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتی ہیں ان کی بہن فسی ہوئی ہے وہ ہماری بیان بھی ہے جو بھسی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے وہاں سے یہ بیانات جو سخباروں میں پاکستانی پریس میں چھپے ہیں اس وقت with reference to the پاکستانی delegation which went to see him جس پہ مشاہد حسین اور سینیٹر طلا بھی شامل تھے اور آفیہ نے یہ بات کہی ہے ان سے آفیہ has not said کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی یہ published ہے یوٹیوب پہ یہ ساری جی ساری inside information آپ کے پاس ہی سے آ جاتی ہے اور کسی کے پاس کیوں نہیں ہوتی ہے اور جن لوگوں کے حوالے سے آپ یہ information دے رہے ہوتے ہیں وہ deny کر دیتے ہیں اس کو بات یہ ہے یار کہ بہت سے لوگ compromise کر جاتے ہیں because of مسلحت کی وجہ سے خوف کی وجہ سے پریشر ڈالتے ہیں ہم بلنٹ ہیں ہم صاف کولتے ہیں ہزار خوف ہوں لیکن زباہوں دل کی رفیق والی بات ہے ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق یہ نہیں ہے ہمارے بارے میں ہم سے لوگ یہ تو اتراز کر سکتے ہیں اس بات کہ صاحب یہ extremist ہیں exaggerate کر دیتے ہیں یہ اتراز کیا جا سکتا ہے جو آپ کر دیتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایر بزدل ہے یا پاکستان کا مخالف ہے یا پاکستان کا دشمن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اتراز نہیں کر سکتا ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ exaggerate کر دیتے ہیں not at all absolutely not ہم emotional ہیں ہم یہ نہیں ہے ظاہر ہے جب جذبہ ہوگا جنون ہوگا پاکستان سے پیار ہوگا پاکستان ٹوٹ رہا ہے نقصان ہے اور ہر کوئی چھپ بیٹھا ہوا ہے جب emotional بندہ ہوتا ہے تو تھوڑی بہت exaggeration تو ہو جاتی ہے پر اللہ آپ اس کو پکڑ کی point of argument بنانا چاہتے ہیں جوک سے بنا لیجئے لیکن یہی ہمارے انداز ہیں یون میں ہندوستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کا ایک بیان ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے جب آپ اس طرح کی statement پاس کرتے ہیں تو آپ میں اور وال ڈھاکرے میں کیا فرق کھا جاتا ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے پاکستان میں ہونے والے ہر دہشتگردی ہر فساد کے پیچھے انڈینز کا ہاتھ ہے آپ نے ایک statement پاس کی کہ پاکستان کے میڈیا میں امریکہ نے کئی سو ملین ڈالرز انجیکٹ کی ہیں جب آپ ایک چینل کو کروڑوں ملین ڈالرز کے ایڈ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ چینل کیا کرتا ہے تریر سے نہ صرف ہندوستان کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے اپنے لیڈرز کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں لیکن ہندوستان کے خلاف نفرت تو ہماری ایمان کا حصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے ہندوستان کو فتح کرنے میں عجر ہے اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں عجر نہیں ہے اور جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر چکا ہے 1947 میں 1971 میں اور میری آم فورسز کی فیملی ہے اور میرا خاندان وہ ہے یہ کونسی حدیث کی آپ بات کرنے ہیں لیکن پہلے پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرنٹ الیکٹڈ سیٹ اپ ہے وہ سی آئی اے نے امپلانٹ کیا پھر آپ کبھی حکومت کو غدار کہہ دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی میتوں کو اسلامباد میں کھمبوں سے ٹانگا جائے گا کیا یہ نفرت پھیلانے کے مترادف نہیں آپ حکومت کے خلاف غداری نہیں کر رہے ہیں جائیں حکومت سے کہیں پھر ہمارے خلاف غداری کا مقدمہ کریں اور ہمیں لٹکا دیں پھر اس طرح کا پیٹری آرٹیزم ہمیں کار لے کے جائے گا دیکھئے وہ لوگ جو واقعتاً غدار ہوں پاکستان کو بیچ رہے ہوں پاکستان کی عبرو فروخت کر چکے ہوں پاکستان کے حصے بخرے کرنے کے لیے سی آئی اے کے کھیل کا حصہ بنے گئے ہوں ان کے خلاف خاموش رہنا غداری یہ ساری باتیں میں جنرل جالحق کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پوائنٹ او فیو ہے ضرور کہیے اگر کسی کو آپ کی دل کی بات کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے حوالے سے بھی کوئی جاستہ میرے نظر بیمانی بات ہے کہ مجھے کون سنتا ہے کون نہیں سنتا ہمارا کا مزان دینا ہم دیں گے اگر کوئی امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے وہ بدنیت ہو سکتا ہے بددیانت ہو سکتا ہے نا اہل ہو سکتا ہے نالائک ہو سکتا ہے لیکن غداری ہے ایک بہت بڑا الزام ہے جو آپ بڑے آرام سے لگا دیتے ہیں آپ کو شک ہے کہ ابھی تک کس حکومت کی اوپر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ او فیو جان رہا ہوں میں اپنا پوائنٹ او فیو نہیں دے رہا ہم نے اپنا پوائنٹ او فیو آپ کو بتا دیا ہے جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے دس سال کے عرصے میں مجھے یہ بتا دیجئے نہ پاکستان کی عدالتیں ڈیلیور کر رہی ہیں نہ پاکستان کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہیں نہ پارلیمنٹ ڈیلیور کر رہی ہیں ملک بچھلے چونسٹ سال سے نہیں کر رہی ہے چونسٹ سال سے نہیں کر رہی ہے بے شک لیکن نائن ایلیون کے بعد ایک گلوبل وار تھرڈ بول وار شروع ہو چکی ہے جس کو وار ان ٹیرہ کا نام دیا گیا ہے ہندوستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کا ایک بیان ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں تو آپ میں اور بال ٹھاکرے میں کیا فرق رہ جاتا ہے دیکھیں آپ جو عمر جی کہیے اگین لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر دہشتگردی ہر فساد کے پیچھے انڈینز کا ہاتھ ہے چاہے وہ تحریک طالبان ہو چاہے بلوچستان لیبریشن آرمی ہو چاہے کراچی میں اربن بار ہو جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں جب مذہب کے نام پر خودکش حملے ہوتے ہیں جب فرقے کے نام پر مسجدوں میں خون بہایا جاتا ہے جب ذات پات رنگ نسل کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑے کیا جاتے ہیں جب سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑا جاتا ہے تو اس سب میں ہندوستان کی ہاتھ ہوتا ہے پاکستان کی اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں آپ کی سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے گینگ بنائے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ملٹنٹ آم گروپ ہر سیاسی جماعت کے پاس ہیں آپ اس سیاسی جماعت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو پاکستان کے وجود کوئی تسلیم نہیں کرتی عوامی ناشنل پارٹی جو پاکستان بنتے وقت ہی انہوں نے مخالفہ چلو کر دی تھی اور ساری عمر پختونستان بناتے رہے اور اس تندرد سرحدی گانگ بھی کہلایا کرتی دیکھ سکے دیکھ سکے دیکھ سکے اس وقت ہماری صفوں میں غددار ہیں میر جاتر اور میر صادقی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اس وقت پاکستان چلا رہی ہیں وہ تمام کی تمام پرو انڈینز ہیں پاکستان کا میڈیا کے اندر بہت بڑا الیمنٹ پرو انڈیا ہے پاکستان کی پولٹکس کے اندر بہت بڑا الیمنٹ پرو انڈیا ہے داشتگرد تمام الیمنٹ میڈیا کے حوالے سے مجھے عاد آگیا کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی کہ پاکستان کے میڈیا میں امریکہ نے کئی سو ملین ڈالرز انجیکٹ کی ہیں کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس خود بتاتے خود ویسٹن میڈیا میں یہ ریپورٹس موجود ہیں بتاتے خود پلس دوسری بات یہ کہ جب آپ پاکستان کے کل ریپورٹس کی بات کرے کوئی حوالہ دے دیں کوئی ثبوت اگر آپ صرف یوٹیوب کر لیجئے صرف آپ گوگل کیجئے کہ یو ایس انویسمنٹ انٹو پاکستانی میڈیا یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ ملتا ہے زیادہ نامر صاحب اور یوٹیوب کے اوپر جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی خریڈیبلیٹی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی تھوسٹ چیز ہے تو آپ مجھے پاکستان کے تمام چینلز پر جب وائس آف امریکہ چل رہا ہے تو وہ چندے اور خیرات میں تو نہیں چلا رہے نہیں وائس آف امریکہ میں کیا ایسی بات ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ گداری ہے وائس آف امریکہ میں اگر انفرمیشن دی جا رہی ہے لوگوں کو جنرل نالیج کی بات ہو رہی ہے that is not the question that is not the question please don't be so naive neither we are so naive جب آپ ایک چینل کو کروڑوں ملینز اور ڈالرز کے ایڈ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ چینل کیا کرتا ہے وہ لائن فالو کرتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں آج کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے disinformation جھوٹ propaganda despondency مایوسی پاکستان ٹوڑ گیا کچھ بھی نہیں بچا کوئی میڈیا کا چینل ڈھا کے دیکھ لیجئے یہ کیا حال ہو رہا ہے اس کے اندر it's not a question of کوائس آف امریکہ کے پروگرام میں کیا دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ strings کیا attached ہیں اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں اگر سندھ میں target killings ہوتی ہیں کراچی میں target killings ہوتی ہیں سندھ میں سلاب ہے بلوچستان میں نیشنلزم کے نام پر قومیت کے نام پر جھگڑے ہوتے ہیں شمال میں دہشتگردی ہے پنجاب میں ڈینگی ہے تو ہم میڈیا کیا ریپورٹ کرے کہ پاکستان کے حالات بہت اچھ ہیں پاکستان کے میڈیا کا لیکچرس لیول آپ یہ دیکھیں کہ خبرنامے میں بھی خبروں کے ساتھ انڈین گانے چلا رہے ہیں اس وقت پر you call it responsible serious journalism you call it cultural invasion no I call it I call it میڈیا کا گھٹیا پنا I call it immaturity of the media cultural assimilation اگر آپ ہندوستان کے چینلز پر جا کر دیکھیں تو وہاں پر پاکستانی گانے چلتے ہیں راحت فتح علی خان کے گانے آپ شاید میوزک نہیں سنتے ہوگے آپ مجھے یہ بتا دیں زہدہ راحت فتح علی خان نے ہندوستان کی فلموں میں کتنے گانے گئے ہیں آتف اسلم نے کتنے گئے علی زفر نے کتنے گئے اگر ہندوستان کے گانے ہم اپنے میڈیا میں چلا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے ہم ہندوستان کہاتے ہیں آپ یہ اگر پاکستانی میڈیا میں ہو رہے ہیں تو یہ اخلاقی طور پر غلط ہو رہے ہیں ہندوستان کے گانے ہمیں اپنی میڈیا ریپورٹس کے اوپر نہیں چلا دیتے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا بکاو ہے اسے پیسے ملے ہوئے اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا جن کو کچھ نہیں پتا کہ پورے پاکستانی میڈیا پر اس وقت پاکستان حالت جنگ میں پاکستان کو ڈس میمبر کیا جا رہا ہے پاکستان اس وقت پاکستان آرمی ایک انسرجنسی لڑ رہی ہے اربن انوارمنٹ میں اور میڈیا کو دیکھے کہ سوائے ناچ گانے فیشن اور بہودہ پناکے کچھ نہیں دکھا رہے اور وہ نہیں دیکھا رہے کہ نیشنل سیکیورٹی ریکوارمنٹس کیا ہے اس وقت بہت لائٹ چیزوں پر آپ بہت لائٹ چیزوں کو بنیاد بنا کر بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹس پاس کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی میڈیا کے اوپر انڈین گانے دکھایا جا رہے ہیں تو وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے تو کیا نیشنل انٹرسٹ کے حق میں بات ہو رہی ہے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے دیکھئے پاکستان کی ایڈیالوجی پر اٹیک کیا جا رہا ہے اقلام اقبار اور اجازم کو گم کیا جا رہا ہے اردو زبان خراب کیا ہے گلوبلائیزیشن کے دور میں گلوبلائیزیشن کے دور میں جب اگر امریکہ میں ہندوستان کی فلم چلتی ہے یا ہندوستان کی فلم پاکستان میں چلتی ہے اور ایک طرح سے کلچرل اسیمیلیشن ہو رہی ہے تو اس میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف انڈینز اور امریکنز اپنا کلچر ملائیں جو مرضی انہوں نے کرنا ہے خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاش میں ہمارا کوئی واسطہ اور طالق ان کے ساتھ ہے ایک اور سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں نہ ہم 1947 کے ظلم کو بھولے ہیں ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے and we will take revenge کمینے دشمنت سے محفوظ رہنا وہ چانکیا کی ایڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے موں میں رام رام کرتا ہے ڈیلی کیسے فتح ہوگا نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہو ایک اور سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں نہ ہم 1947 کے ظلم کو بھولے ہیں ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے and we will take revenge آج پھر یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا and we will take revenge کس revenge کی بات کر رہے ہیں we have not forgotten what they have done to us in 47 and we have not forgotten what they have done to us in 71 اپنی نئی نسل کو نفرت اور بدلے کی آج میں چھونکنا چاہتا ہے اپنی نئی نسل کم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا وہ چانکیا کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے موں میں رام رام کرتا اور بغل میں شوری چھپا کر رکھتا کیا مذہب بھی یہی کہتا ہمیں فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دی انشاءاللہ جہاں دیلی فتح کر لیں گے ہم معافی کا اعلان کیا ہم فتح مکہ کے بعد ضرور ماف کر دیں گے once we'll capture ڈیلی we'll forgive them اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے آپ نے مثال فتح مکہ کے دی ہاں بالکل فتح مکہ کو مثال دی exactly the same this is what حدیش شریف is also is کہ ڈیلی ہندوستان ایک دفاع پھر فتح ہوگا and we'll do that انشاءاللہ اس کے بعد ماف کر دیں گے ان کے پندیتوں کو ماف نہیں کریں گے شدروں کو چھوڑ دیں گے کس طرح سے فتح کریں گے ڈیلی کیسے فتح ہوگا you'll see that کون فتح کریں گے نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا خلافت ہے it's just like this let me tell you one thing آپ کی leadership میں ہوگا دیکھیں let me tell you one thing نہیں ہماری leadership بنی ہوگا یہ اللہ کے بندے کریں گے اللہ جس کو چاہے گا کام لے گا ایک بات ہم بتا دیں ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا ہمیں بتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ میراج نبوہ قائم ہو جائے گی کیسے ہوگی میرا problem نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگی ہوگی انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا مسلمان ہندوستان کے بات چاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ اچھا ہے شروع میں میں نے آپ سے پتہ کیوں پوچھا تھا کہ آپ qualified مفتی عالم یا مذہبی سکولر ہیں آپ نے کہا کہ نہیں ہیں اس لئے کیونکہ اس حدیث کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے اس کو میں compare کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر اسرار کے موقف کے ساتھ جو کہ صرف قومی سطح پر نہیں بین الاقوامی سطح پر انہیں ایک مفتی عالم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا جو crux ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے دو لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے ایک وہ لشکر ہے جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا اور ایک دوسرا لشکر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر دجال کا مقابلہ کرے گا اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے ایسا نہیں کہ ایک ہی لشکر دونوں کام کرے گا دو الیدہ لشکروں کی بات ہو رہی ہے اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بھی سنا اور آپ نے بھی کہا کہ لشکروں کی بات ہو رہی ہے لشکر کی بات نہیں ہو رہی اب ڈاکٹر اسرار کی انڈسٹیننگ یہ ہے کہ قضوہ ہند کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے یہ محمد بن قاسم کے واقعہ پر پوری ہو چکے یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا وہ خلپ بھی سنواتے ہیں لیکن دیکھیں ڈاکٹر سار صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ان کی رائے ہیں اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ حتمی رائے یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور رائے نہیں ہے کیا اسلام میں یا پھر قائد عظم کا جو ورزن تھا پاکستان کے حوالے سے اس میں کہیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ قائد عظم ہی تھے جنہوں نے کشمیر میں فوجیں داخل کی تھی کشمیر کو آزاد کرانے کے لئے اچھے ہمسائے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن کسی نے کمینہ پند دکھایا تو قائد عظم نے مجاہدین طلب کیے چاہے وہ والی ایساوات سے کہا کہ اپنے ٹرپس کو بھیجو والی گلگت سے کہا ٹرپس کو بھیجو اور محسوس ارمامن ٹرائب سے کہا کہ اپنے ٹرپس کو بھیجو قائد عظم تھے جنہوں نے کشمیر میں جہاد شروع کیا جہاد کشمیر قائد عظم کا شروع کیا ہوا never ever forget this پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ہسٹری پر لیکچر میں کسی اور دن آپ سے لے لوں گا زیادہ حمد صاحب پروگرام میں تشریف رانے کا پارش موسیقی